آر ایویس ٹائٹینل دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے لگزیریس جہاج دس اپریل انیس سو بارہ کے دن اپنے پہلے اور آخری سفر پر نکلتا ہے یہ جہاج انگلینڈ کے ساؤتھ ایمٹن سے نیو یوک جا رہا تھا اس کے اندر ہر طرح کے لوگ بیٹھے تھے بڑے بڑے بزنسمن سے لے کر عام آدمی تک سینی بریٹیز سے لے کر امیگرینٹس تک اس جہاج میں ٹوٹل دو ہزار دو سو چالیس کی قریب ہر طرح کے لوگ موجود تھے کچھ لوگ صرف شوق کے لیے تو کچھ لوگ ایک بہتر زندگی کی تلاش میں امریکہ جا رہے تھے اس دن پیسنجرز کے علاوہ لاکھوں لوگ بھی وہ شاندار جہاج کو الویدہ کہنے کے لیے پورٹ پر موجود تھے پر نہ ہی پیسنجرز کو نہ ہی کریو کو اور نہ ہی ان الویدہ کرنے والے لاکھوں لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ آپ سے صرف کچھ ہی گھنٹوں بعد کچھ ایسا ہونے والا ہے جو پوری دنیا کو ہلا کر رکھتے گا اور ہمیشہ کے لیے ایک رہیسے بن جائے گا ٹیڈینک کا کنسٹرکشن 1909 میں وائٹ سٹار لائن کمپنی نے شروع کیا تھا اس جہاج کو بنانے میں تین ہزار برکرز کی دن رات محنت اور لگ بگ تین سال کا سمیہ لگا تھا اور اتنی محنت کے بعد آخر کار 31 مارچ 1912 کو ٹیڈینک بن کر تیار ہو گیا اس جہاج کو بنانے کے دوران 250 سے زیادہ لوگ خائل اور 8 لوگ موت کا شکار ہو گئے تھے ٹیڈینک کو بنانے میں وہ اس وقت 7.5 ملین ڈالرز کا کھرچ آیا تھا جو کرنٹ انفلنیشن ریٹ کے حساب سے 200 ملین ڈالرز بنتے ہیں اگر بات اس جہاج کی سائز کی کریں تو یہ جہاج 299 میٹر لمبا 28 میٹر چوڑا اور 53 میٹر اونچا تھا اس جہاج کو بنانے والی کمپنی وائٹ سٹار لائن کے وائس پریزیڈنٹ اس فرنکلنگ کا کہنا تھا کہ یہ ٹیٹینک آنسنکے پر ہے یعنی یہ کبھی بھی نہیں ڈوبے گا اور اس جہاج کی کمان سینئر کیپٹن ایڈورڈ جان سمیت کی ہاتھوں میں تھی اس جہاج کو لے کر عام لوگوں میڈیا پیسنجر سب ہی میں بہت زیادہ ایکسائیٹمنٹ تھی کیونکہ یہ دنیا کا صرف سب سے بڑا ہی نہیں بلکہ سب سے لگزیریش بھی تھا اس کے اندر کی فیسلٹیز اور ڈیکوریشن اتنی شاندار تھی کہ یہ آج کے کئی فائیو سٹار ہوتلز کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا ٹیٹینک کے ایکنومک کمپارٹمنٹ نے سفر کرنے کی قیمت تیس ڈالر اور فرس کاس میں سفر کرنے کی ڈیڑھ سو ڈالر تھی جو آج کے دور میں تین لاکھ چالیس ہزار روپے بنتے ہیں لیکن اپنے دور کا سب سے بڑا لگزیریش اور سب سے مہنگا کبھی نہ ڈوبنے والا جہاج آخر کن بجھوں اور کن گلتیوں کا شکار ہوا تھا جو آج اس سمندر کی خوفنا گرائیوں میں تین ہزار آٹھ سو میٹر نیچے پڑا ہوا ہے آخر اس رات ایسا کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے پندرہ سو سے بھی زیادہ لوگ موت کا شکار ہو گئے تھے دس اپریل انیس سو بارہ دوبہر کے بارہ بجے ٹیٹینک اپنے پہلے سفر پر نکلتا ہے اس دن اٹلانٹک مہا ساغر ایک دم شانت اور سمسان تھا کسی بھی طرح کی سمندری طفان کے آنے کی کوئی امید نہیں تھی لیکن اس سفر پر نکلنے کے صرف دو دن بعد ہی ٹیٹینک کو اس کی پہلی آئس وارننگز ملنا شروع ہوتی ہیں یعنی جس اٹلانٹک مہا ساغر میں تیر کر یہ جہاج امریکہ کی اوڑاگے بڑھ رہا تھا وہاں بڑے بڑے آئس برگ موجود تھے یعنی برف کے بڑے بڑے پہاڑ موجود تھے جو اس جہاج کے لیے خطرہ بن سکتے تھے ان وارننگز کے ملنے کے بعد ٹیٹینک دو بار اپنی ڈیریکشن کو بلتا ہے لیکن اپنی سپیڈ کو ذرا بھی کم نہیں کرتا یہ جہاج 21.5 نوٹس یعنی 40 کلومیٹر پر دی گھنٹا کی سپیڈ سے امریکہ کی وار بڑھ رہا تھا اور دو دن بعد چودہ اپران کو فیل سے ٹیٹینک کو سات آئس وارننگز ملتی ہیں لیکن اس بار بھی جہاج کی کیپٹن اور کلو نے ان وارننگز کو اگنور کر دیا کیونکہ ٹیٹینک کو بنانے والی کمپنی کی طرف سے کیپٹن سمیت کو ایک ڈیڈلائن دی گئی تھی کہ سات دنوں کے اندر اندر اس جہاج کو امریکہ پہنچا دیا جائے اور اسی وجہ سے کیپٹن سمیت نے جہاج کی رفتار کو کم نہیں کر رہا اسی رات 11.49 ملٹ پر فیٹرک فلیٹ نام کا ایک آدمی جو شپ کی کروز نیس پر بیٹھا تھا اسے اچانک سے جہاج کے سامنے ایک بڑا سا برف کا پہاڑ دکھائی دیتا ہے جس کے بعد وہ ترند کال کر کے نیچے بیٹھے اوفیسرز کو بتاتا ہے کہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا آئیسبر موجود ہے جلدی سے شپ کو موڑو جس کے بعد ترند شپ کو لیٹ پر موڑا آتا ہے پر تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور کریکٹ 11.40 مینٹ پر جہاج جا کر آئیسبرگ سے ٹڑا رہا آتا ہے اور یہ آئیسبرگ بھی شپ پر تیرہ فٹ لمبا ایک کریک پڑ گیا اور اسی کریک کی وجہ سے شپ کے نچلے فلورز میں پانی بھرنا شروع ہو گیا ٹکراؤ کے ترند بعد کیپٹن سمیت یہ پتہ لگاتے ہیں کہ اس جہاج کو کتنا نقصان آیا ہے اور کریک دیکھنے کے بعد انہیں ترند یہ ریلیج ہو جاتا ہے کہ یہ جہاج تو ڈوب جائے گا ٹکراؤ کے 20 منٹ بعد رات کے 12 بجے کیپٹن سمیت اپنے سبی کریو میمبرز کو یورڈر کرتے ہیں کہ آس پاس کے سب ایک شپس کو ریڈیو پر ڈسٹریس کول بھیجی جائے تاکہ آس پاس موجود کوئی جہاج ان سیگنلز کو سن کر ہمیں بچانے آ جائے اور آخر کار ایک جہاج آر ایمس کارپیتھیا ٹیٹینک کے ان سیگنلز کو پکڑ لیتا ہے اور تورن ٹیٹینک کو بچانے کے لیے نکل جاتا ہے پر اس وقت تک پورے جہاج میں پانی بھر چکا تھا اور اسی بیچ کیپٹن سمیت پیسنجرز کو ایویکیویٹ کرنے کا اوڈر دیتے ہیں جس کے بعد ایک ایک کر کے سبھی لائیو پورٹس کو پانی میں اتار جاتا ہے اور سب سے پہلے عورتوں اور بچوں کو لائیو پورٹس میں پڑھا جاتا ہے پر لائیو پورٹس کی کمی کی وجہ سے بہت سے لوگ ہفرہ تفریمیں پانی میں ایک ہو جاتے ہیں اور پانی کا تاپمان مائنس دو ڈگری ہونے کی وجہ سے یہ سبھی لوگ اپنی جان گوا دیتے ہیں اور کچھ دیر بعد پورا ٹیٹینک دو ہسٹوں میں ٹوٹ جاتا ہے اور رات کے دو بجے تک پورا جہاج سمندر کی خوفناگ گرائیوں میں سما جاتا ہے اس حادثے میں پندرہ سو سے بھی زیادہ لوگ موت کا شکار ہو جاتے ہیں کیپٹنل سمیت آخری وقت تک پیسنجرز کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ سفل نہیں ہو پاتے تو اس طرح دنیا کا سب سے بڑا کبھی نہ ڈوبنے والا جہاج صرف تین گھنٹوں کے اندر سمندر کی گہرائیوں میں سما جاتا ہے ٹیٹینک کو بناتے وقت کچھ ایسی گلتیاں کری گئی تھی جو اگر نہ کری جاتی تو آج ٹیٹینک کی کہانی کچھ اور ہوتی سب سے پہلی گلتی تھی ٹیٹینک کی سپیڈ کو شروع آج صحیح تیج رکھنا جس بجل سے آئیس وارنگز ملنے کے بعد تھی ٹیٹینک کو صحیح سمجھ پر روکنا نا جا سکا دوسری بڑی گلتی تھی آئیس برگ کی وارنگز کو اگنور کرنا ٹیٹینک کو دس سے بھی جدہ آئیس وارنگز ملنے کے بعد تھی شپ کے کیپٹن نے ان سبھی وارنگز کو اگنور کیا تھا جو کی ٹیٹینک کی سب سے بڑی گلتی تھی تیسری سب سے بڑی گلتی تھی دوربین کی کمی دوربین نہ ہونے کی وجہ سے آئیس برگ کو دور سے نہ دیکھا جا سکا چوتھی بڑی گلتی تھی لائف بورٹس کی کمی ٹیٹینک میں ٹوٹل 32 لائف بورٹس کی جگہ تھی لیکن کتائی کی وجہ سے صرف 20 لائف بورٹس کو رکھا گیا تھا پیسنجرز تھے 2000 اور لائف بورٹس صرف 20 پاچھویں بڑی گلتی تھی لائف بورٹس کو صحیح طرح یوزنا کرنا کیونکہ لائف بورٹس کو پوری طرح بھارے بغیر ہی پانی مطار دیا گیا تھا پہلی لائف بورٹ جو پانی مطاری گئی تھی اس میں صرف 20 لوگوں کو ہی بٹھایا گیا تھا جبکہ اس میں 60 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی سمودر کی جس حصے میں ٹیٹینک ڈوبا تھا وہاں پانی کا ٹیمپریچر مائنس 2 ڈیوی سیلسیس تھا یعنی جو لوگ ہفرہ تفریم میں پانی وقودے تھے وہ کچھ ہی منٹوں میں ورف بن گئے تھے ٹیٹینک اپنے پیچھے اتنی میسٹریز اتنے رازوں اتنی سوالوں کو چھوڑ گیا تھا جس کو حل کرنے کے لیے پوری دنیا پر کے سائنٹیسٹ ایسا کیا ملا جو ٹیٹینک سے جوڑی سبھی میسٹریز کو سلجھا سکتا تھا اس بارے میں ہم اس ویڈیو کے سیکنڈ پارٹ میں جانیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو زرہ بھی انٹرسنگ لگا تو پلیس اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کریں اور اگر ابھی تک چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جیش ری رام